سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے عمران خان صاحب کی تصویر کے بعد اب ان کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آگیا ہے اسی ہیرنگ سے یہ سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً تقریباً چار سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے اسی ہیرنگ سے ہے اس دن جس دن میں نے آپ کے ساتھ وہ تصویر شیئر کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت ساری جگہوں پہ شیئر ہو چکی تھی وائرل ہو چکی تھی اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ صرف تصویر نہیں ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو وغیرہ بھی اس کی ریلیز ہو جائے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار سیکنڈ کا کلپ ریلیز ہوا ہے لیکن یہ بھی پوری ویڈیو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ویڈیو ہے جس میں عمران خان صاحب حس رہے ہیں وہاں پہ وہ جو پوری ان کی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں سے وہ بات کر رہے تھے کسی پولیس والے سے جیل کے اندر ہی کسی سے کوئ ٹرانسمیشن اس کی ہو رہی تھی یعنی ان ایسنس وہ براڈکاسٹ ہو رہے تھے ویڈیو لنک کے اوپر تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ موجود ہے پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ یہ ریکارڈنگ آگے جا کے باہر ریلیز ہو سکتی ہے اور اب یہ ریلیز ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید ان کے ویڈیو کلپ اس طرح آئیں اس چار سیکنڈ کی کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب اسی کرسی کے اوپر بیٹھے میں اور اور یہ غالباً کسی سکرین کے اوپر سا ہی کلپ بنایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پہلے سائٹ پہ دیکھتے ہیں پھر وہ اس طرح اوپر دیکھتے ہیں اور بس وہ اپنی بات کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ جو ساری وہاں سے ٹرانسمیشن آ رہی تھی یا ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور یقیناً یہ سسٹم کے اوپر کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوئی ہوگی اور کبھی نہ کبھی یہ ضرور ریلیز ہوگی اور عمران خ کر رہے تھے وہ اس وقت تو میوٹ ہوئی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سائٹ پہ کہیں پہ ریکارڈ ہو رہی ہوں اور کبھی وہ بھی سامنے آ جائیں پر اینی وے عمران خان صاحب کی تصویر کے بعد اب ان کی یہ ویڈیو بھی آ گئی ہے سامنے اور ہم نے آپ سے پہلی شیئر کیا تھا کہ یہ ویڈیو بھی آئے گی اور ویڈیو بھی وہاں پہ یقیناً بنی ہوگی اگر کسی نے تصویر بنائی ہے تو ویڈیو بھی بنائی ہوگی اب یہ چار سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور مجھے یہ ل چیمرے کو آن آف کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اگر کسی نے اتنی حمد کی ہے اور اتنی محنت کی ہے تو یقیناً اس کی مزید کلپس ویڈا بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کلپس ریلیس کیا جائیں اچھا جی یہ ایران کے صدر کے حوالے سے ایک بڑی ڈسٹربنگ نیوز آ رہی ہے ان کا ہیلیکوپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اب یہ پتہ نہیں کہ وہ حادثہ ہے یا دہشتگردی ہے ایران نے جب سے اسرائیل کے اندر کاروائی کی ہے اس کے بعد سے حالات کافی کشیدہ ہیں اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے لیکن اگر اس قسم کی کوئی کاروائی کی گئی ہے جہاں پہ ایران کے صدر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی اسکیلیشن ہے اب کچھ سورسز ایران کے اندر سے میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ رابطہ ہو چکا ہے اور وہ خیریت سے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے بتائی جا رہے ہیں ایران میں میڈیا آزاد نہیں ہے ایران میں سوشل میڈیا آزاد نہیں ہے تو وہاں سے سچ نکلتے نکلتے کافی ٹائم لگتا ہے یہ اگر کسی بھی جمہوری یا آزاد میڈیا والے ملک میں ہوا ہوتا تو کافی انفارمیشن ابھی تک باہر آج چکی ہونی تھی لیکن اب جو ان کی ایجنسیاں ج ان کی نیوز ایجنسیاں ریلیز کر رہی ہیں وہی خبر سامنے آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پرپیر کر رہے ہوں آہستہ آہستہ کوئی بڑی خبر دینے سے پہلے لیکن دونوں طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اس حادثے میں محفوظ رہے ہیں دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے جو ان کے ساتھ سینئر قیادت تھی ان کا بھی جانی نقصان ہوا ہے اب پر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا یہ حادثہ تھا یا یہ پ حیشتگردی تھی تو کس نے کی اس سے پہلے بھی اسرائیل بہت ساری کاروائیاں ایران کے اندر کر چکا ہے ان کی تقریباً تمام جو ٹاپ ٹیئر ان کے جوری سائنسدان ہیں ان سب کو اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کے ٹارگٹ کیا ہے کسی کو جناب سیٹلائٹ سے کنٹرول ہوئی بھی بندوق سے ٹارگٹ کیا ہے مختلف طریقوں سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے بہت سارے ان کے جو جوری پلانٹس وغیرہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے جوری پلانٹس کے اندر ایسے د واقعے وغیرہ ہوئے تو کافی کاروائیاں اسرائیل ادھر اندر کرتا رہا ہے تو اب یہ کاروائی اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے آنے والے دنوں میں اس سیچویشن واضح ہوگی میرے خیال میں اگر کدانہ خاصتہ کوئی ایسی کاروائی ہے بھی ہے تو اتنی آسانی سے ایران تو نہیں مانے گا کہ جناب یہ انہوں نے کاروائی کی ہے پر لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو یقیناً وہ خطے کے امن کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اچھا جی کیجری والد صاحب کا ایک وی� یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیجری والد صاحب نے کہا کہ موڈی جی نے بھی انڈیا کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان میں عمران خان سے پارٹی چھین لی پارٹی کا سمبل چھین لیا اور پھر ان کو الیکشن میں عرا دیا ادھر ہمیں بھی جو ہے موڈی جی کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایسی صورتحال ہو مجھے جیل میں ڈال دیا تھا اور یہ اس طرح کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں جس طرح کا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے یہ کےجری والد صاحب جو ہے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں possibly آپ سنیں بھی کہ کےجری والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ ہوا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا اس کی پارٹی چھین لی اس کا سمبل چھین لیا جیت گئیں اب موڈی جی بھی ہمارے دیش کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں جی آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ عمران خان سے اس کی پارٹی چھین لی اس کو جیل میں ڈال دیا اس کا سمبل چھین لیا تو اس طریقے سے وہاں پہ داندلی کروائی گئی اور اس کے بعد الیکشن ان سے چھینہ گیا اب موڈی بھی وہی عرکت کرنا چاہ رہے ہیں کہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں بھارت میں کرنا چاہ رہے ہیں اور بھارت کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے اگر کیجری والد صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی الیکشنز کے دوران موڈی صاحب نے بھی وہاں پہ کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ یہ قوم پاکستان سے ہمارا کیا مقابلہ ہے وہ تو آٹے کی لائنوں میں اور ان کے دو وقت کی روٹی کے ان کے لیے مشکل ہے تو میرے خیال میں بحیثیت قوم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ تابق یہ دون نے بھی اس کو خبر یہ چھاپی ہے آڈٹ کروایا گیا ہے سروے کروایا گیا ہے جناب پتن ایک آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے اور اس میں پتا چلا ہے کہ جو اسلامباد میں جو لوگ انہیں کی سیٹس کے اوپر جیتے تھے انہوں نے ہارنے والوں سے کم بوٹ لی ہیں جی ہاں جی انہوں نے ہارنے والوں سے کم بوٹ لی ہیں یہ خبر آ رہی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کل ویسے جو ہے وہ ہیرنگ بھی ہے اسلامباد کی سیٹس کے حوالے سے علی بخاری صاحب جو ہیں شائب شاہین صاحب اور ایک اور موزش شخصیت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بگ یہ سیٹیں جیتے ہوئے ہیں اور دوسروں کو جو ہے فارم سنتالیس کے اوپر جتوایا گیا ہے کل ہیرنگ بھی ہوگی ٹرابیونل میں اس حوالے سے اور اب یہ جو آڈٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو ہارنے والے ہیں ان کے ووٹ زیادہ ہیں جیتنے والوں کے ووٹ کم ہیں آئی ڈونٹ نو اب یہ سیچویشن آگے کس طرف جاتی ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے آج بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے جناب ملتان میں این اے ون فور ایٹ میں اور وہاں پہ بھی تیمور ملک صاحب جو ہیں وہ آرہو کے آفیس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزلٹ ریلیس کیے جا رہے ہیں جو ان کی مرضی کے ہیں میڈیا کو ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا میں کینڈیڈیٹ ہوں میرے اندر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے میرا آئینی اور قانونی حق ہے کافی سخت باتیں انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے پھر آپ ختم کر دیں جمہوریت کو اگر اسی طرح الیکشنز کروانے ہیں تو وہ بھی آج وہاں پہ مبینہ دھاندوی کے پھر الزامات لگا رہے ہیں این اے وان فور ایٹ میں جہاں پہ گلانی صاحب کے بیٹے اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی تحاد کانسل کے تیمور ملک صاحب کے درمیان اس وقت مقابلہ ہے بڑی خبر جناب آج کی یہی ہے کہ خان صاحب کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور یہ آپ سامنے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلپ آگیا ہے اب یہ چار سیکنڈ کا تو نہیں ہوگا یقیناً ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مزید ان کے کلپس ورہ ریلیز ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی اس دن بھی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف تصویر ہوگی اس کے بعد این ممکن ہے کہ کلپس ورہ بھی آئیں اور اب یہ کلپ آگیا ہے اب مزید کپ کلپس آتے ہیں یا نہیں آتے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں اچھے جی آخر میں ایک چھوٹی سی چیز گزشتہ روز آئیٹی سیٹی کا افتتاہ کیا مریم بی بی نے خبر تو کل کی ہے اس سیٹی کا نام بھی انہوں نے نواز شریف رکھ دیا بہت سارے کلینکس بن رہے ہیں ان کے نام بھی اس طرح رکھے جا رہے ہیں اب آئیٹی سیٹی جو وہ بنا رہے ہیں یہ اس حکومت کی خواہش ہے لیکن حالت یہ ہے کہ تین مہینے سے اس ملک کے اندر جو ہے ٹویٹر بند ہے ایکس بند ہے کیا آئیٹی کو ہم ایسے فروگ دیں گے انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ ہیں تو بڑی کمپنیاں یہاں پہ کیسے آئیں گی جب یہ حالت ہوگی ہمارے کہ ہم اس طرح قددنے لگائیں گے دوسری میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس کے پر زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن وہی نوے اسی کی دہائی میں فسیوی تقریر تھی اس وقت جو ہے نا یہ ڈیویلپمنٹ کی باتیں ہیں اور یہ اور وہ نہیں اس وقت عوام اپنے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں اور اس وجہ سے جو کوئی سخت بات کرتا ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسی سخت بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور یہ کہتا ہے خان صاحب وہ کہتے ہیں یا فلانہ یہ کہتا ہے اس لیے اس طرح کی باتوں کو کیوں اس وقت زیادہ مقبولیت مل رہی ہے کیونکہ یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے جو دیموکریٹک رائٹس ہیں وہ ہمیں جمہوریت کے ذریعے نہیں ملیں گے وہ ہمیں چھین کے لینے پڑیں گے اور چھین کے کون دے گا وہ کوئی جناب اس طرح کا لیڈر دے گا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تاثر بڑا غلط ہے اس تاثر کا پاکستان کو نقصان ہوگا اس تاثر کو ہم نے زائل کرنا ہے ہم نے یہ شوٹری دینی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کے ذریعے چینج آئے گی ووٹ کے ذریعے چینج آئے گی لیکن اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ اپنے دیموکریٹک رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جمہوری رائٹس ہیں پہلے جناب ان کا آپ دفاع کریں گے پہلے آپ ان کو ہمیں دیں گے اس کے بعد دیگر باتیں نالی یہ سڑک یہ وہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں ہمارے حقوق کا تحافظ تب ہوگا جب ہماری مرضی کے حکمران آئیں گے جب ہم اپنی مرضی کے حکمران چن سکیں گے اگر ہم وہ نہیں چن سکیں گے تو پھر باقی ساری باتیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں تو اس وجہ سے اس وقت جو بھی عوام کے حقوق کی بات کرے گا ان کی حقوق چھین کے یا ان کے حقوق لے کے ان کو دینے کی بات کرے گا اس کی جو بات ہے وہ عوام کو زیادہ پسند آئے گی ہمیں پسند آئے یا نہ آئے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس وقت یہی سیچویشن ہے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you very much